اسلام علیکم تمام دوستوں کو رضوان خان اور دانش کا سلام سارے جانتے ہیں کہ اس ٹائم پہ موسم جو ہے نا اس نے ایک عجیب ہی کیفیت تاریخی ہویا سورج نہیں نکل رہا دھوند پاڑی ہے کہیں نہ گئی تو موسم تھوڑا سا گرم بھی ہونا شروع ہو گیا لیکن یہ ساری تفصیلات آپ کو ہم بتائیں گے آج کے اس پروگرام میں یہ پروگرام آج کا بڑا چھوٹا سا ہوگا کیونکہ موسم کے حوالے سے جو تبدیلیاں ہیں اس پہ زیادہ ہم آج گاب شپ کریں گے اور اس میں سب سے پہلے تو وہ تمام دوست جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں جس میں ستانہ گل، لیاقت علی، خواجہ ریاض، اخلاق ملک کاشف خان، ایس جے بلوج، قدوس حسن، آزم ارشاد محمد نعیم، اللہ باکش، زین اللہ، رائے شہری خرر غلام رسول چیمہ، لیاقت علی، شیر، ٹلپ شاید نام ہے مبشر ابباس رحمت اللہ عرفان قریشی محبوب خان، احمد وقار، جمیل خان، بابر علی افراز حیدر حاشر سلح، سراج احمد، احمد وقار، کامران حیدر ممرہ زین، اکبر ملک مہران خان اور محبوب خان اور جبکہ خاص جو ایک ریکویسٹ آئی ہے کہ جی خاران بلوچستان کا نام اور موسم ضرور بتائیے گا اور جھل مکسی کا نام اور موسم بھی ضرور بتائیے گا تو جناب آج کا جو موسم میں نا وہ قدر اس طرح سے ہے کہ دانش سے میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان میں کیا حالہ ہے جبکہ میں پوچھوں گا کہ دانش آج ہمیں بتا دیں کہ پورے پاکستان میں موسم کیسا رہے گا اور وہ کون سے چند علاقے ہیں جہاں پر اب بارش کا امکان ہے لیکن اینڈ پر ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ بارشیں آپ کب رہی ہیں موسم میں جو فردر تبدیل یہ ہے وہ کیا ہوگی اور اس پہ بھی ہم ضرور ڈسکشن کریں گے کہ اس سال دسمبر اور جنوری پچھلے مہینوں کی نصبت کس طرح سے مختلف رہا مطلب پچھلے سالوں کی ایوریج لے کے جی دانش بہت شکریہ رزوان بھائی تو جیسے کہ رزوان بھائی نے بتایا کہ موسم بڑا عجیب و غریب چل رہا ہے مطلب موسم اس طرح رزوان بھی عجیب و غریب ہے کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں ریکارڈ توڑ سوڑی بڑھ رہی ہے اور کچھ علاقوں میں ریکارڈ توڑ اور اس ونٹر سیزن میں گرم موسم ہے جیسے کہ اگر پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں جیسے آپ میاں والی سے ہیں وہاں پہ آپ پتا رہے تھے کہ سورج کافی دنوں سے نہیں نکلا بالکل اللہ حول میں بھی ایک اپیت ہے پاک پتن اور پنجاب میں بیدانی لاکوں میں رہی جائے خان تک اور سکھر تک کہی سیچویشن ہے سورج نہیں نکلا سورج نہ نکلے کی سب سے بڑی وجہ دند ہونا ہے بارشیں نہیں ہو رہی بارشوں کا سلسلہ بڑھا آئے گا تو اس کے بعد دن چھٹے گی اور اسی کے ساتھ اگر ہم گلگل بلتستان اور کشمیر کی وادیوں کی بات کریں تو ابھی تک نہ مالم جببہ میں کچھ برفباری ہوئی ہے نہ مریب برفباری ہوئی ہے نہ کالام میں گل بلتستان میں کئی برفباری ہوئی ہے وہاں تو نلاز استسکاہ لوگ دا کر رہے ہیں انڈین اوکوپائٹ کشمیر میں بھی مقبوضہ کشمیر ہوئی کہ برفباری ہو بارش ہو وہاں پہ گرمی ہو رہی ہے وہاں پہ یہ بھی ہے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ تیمپریچر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ بہار کی طرح جس طرح بہار میں پھول کھلتے ہیں تو وہاں بھی کوئی سپراؤٹنگ شروع ہو گئی ہے تو یہ بڑی ایک لمحہ فکریہ ہے مطلب کلائیمٹ چینج اس طرح ہے کہ سردی بھی بہت جگہ پڑھ رہی ہے اور گرمی پڑھ رہی ہے اور جہاں تک آپ نے بارش کی بات کی تو فیلال ایک ہفتے کے دوران پاکستانی کسی علاقے میں کوئی خاص بارش کے امکان نہیں ہے البتہ بلوچستان کے جو علاقے ہیں مغرب کے جس میں دل مندین شامل ہے پنجگور کے کوئی چلاکیں شامل ہیں تو یہاں پر آنے والے ہفتے کو یہ ہفتہ جو آ رہا ہے اس میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے اور ویسے موسم زیادہ تر سے صاف ہی رہے گا کورا پڑھ رہا ہے پنجاب کے چلاکوں میں جان دھون نہیں ہے اور جان دھون نہیں ہے وہ کورا نہیں پڑھ رہا اور مجموعی طور پر سندھ میں ہی موسم صاف ہے جھل مکسی میں ہے خاران میں موسم صاف ہے خوشک ہے کوئیٹا میں کچھ برپ باری تو ہی تھی انہیں پہاڑوں پہ لے کر خار سردی وہاں بھی نہیں پڑی ملک کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ اس پر سردی نہیں پڑی اور میدان علاقوں میں دھون سے سردی پڑی تو یہ تو دانش نے میں بتا دیا کہ جی موسم آورال ہر جگہ ہی خوشک رہے گا تو دانش زیادہ نہیں بس اتنا بتا دیں چلو چونکہ یہ ہمارا ہفتہ بار پروگرام ہوتا ہے تو آگے کیا جنوری میں کئی بارش کا امکان ہے بھی صحیح بارش کی پریڈکشن کرنا اس طرح مشکل ہو گیا کہ جب اس طرح لانگ ایک ڈروٹ آ جاتا ہے نا خوشک سالی تو جو پہلی بارش کی پریڈکشن ہوتی ہو مشکل ہو جاتی ہے لیکن امید ہی ہے کہ اس مہینے کے آخر میں پاکستان میں ایک ملگی سلسلہ ہوگا خاص کر جو شماری علاقے ہیں اس میں برکباری ہوتی ہے وہاں پہ اچھی برف ہوگی لیکن پھر بھی اس کو منیٹر کرتے رہیں گے پھر آدھا کریں گے اپنے ناظرین کو جدید معلومات جو تو چونکہ جیسا کہ دانش نے بتایا کہ بڑی ایک مختلف سی سیچویشن ہے یہاں پر جہاں بارش متوقع ہونی چاہیے یہ تین مہینوں میں نہیں ہوئی اور اس وجہ سے جو اس ٹائم پر پریڈکشن دینا ہے کہ جی منت کے انڈ پہ کیا ہوگا یہ ایک خاصا مشکل ہو رہا ہے تو اس کے لیے ایک تو آپ نے ہمارے ساتھ انٹیچ رہنے ہیں اور ہر تیسرے چوتھے دن پر شاکہ آپ موسم پوچھ لیا کریں ہمارے ساتھ ہمارے گروپس میں ہمارے کومنٹ باکسز میں دانش یہ جو دسمبر اور جنوری کا موسم ہے یہ اس سے پہلے کس سال میں اس طرح کا ہوا تھا یا اس طرح کی سیچوئیشن اب یہ دسمبر جنوری پچھلے سالوں سے کس طرح مختلف ہے خاص کر اگر جنوری کی بات کریں تو جنوری پچھلے سالوں میں تقریباً دوہزار تیس میں بائیس میں بارشیں ہو جاتی تک ملک کی تقریباً پہاڑوں پر تو باری اچھی خاصی ہو جاتی تھی تو اس طرح کا جنوری جو ہے دوہزار اٹھارہ میں آیا تھا اس کے بعد دوہزار چوبیس میں اس طرح کا جنوری ہے اور جہاں تک اگر یہ ہم ایک لمبے سلسلے کی بات کریں خوشک سلسلہ جو ہے تو دوہزار سولہ میں یہ ہوا تھا کہ وہاں اکتوبر میں بارش ہوئی تھی پھر جا کے جنوری بارش ہوئی تھی مطلب سو دن کا ایک ڈرائی سپل تھا تو یہ بھی ابھی تقریباً اگر آخری بارش تقریباً اچھی بارش ہوئی ہے نو نویمبر کو تو تقریباً یہ بھی اب ساٹھ دن سے سوپری ہو گئے تو ساٹھ دن کا جو ڈرائی سپل ہے اس کی وجہ سے گندوں کے کاشتکار جو ہیں ان کے لیے ہدایہ چیئے ہیں کہ آپ نے آپاشیاں پروپر کرنی ہے کیونکہ دانا جب گوپ کی حالت میں آیا یا اس سے پہلے جب آپ اگر اس کو پانی نہیں دیتے آپاشی نہیں دیتے تو دانا اپنا سائز نہیں بناتا دانا پروپر ٹیلیز نہیں نکالتا اور اس ٹائم پر خادوں کی شدی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ پودہ سٹریس میں جا رہا ہوتا اس کو پروپر آپاشی نہیں مل رہی ہوتی خاص طور پر پنجاب کے وہ علاقے جہاں پر شدید دھند ہے تو آپ کو کتابوں سے باقی سب کچھ تو مل جاتا ہے لیکن یہ نہیں پتا چلتا کہ اس موسم کی جو مینجمنٹ ہے وہ کیا کرنی ہے تو دھند پڑی ہے سورج کی روشنی نہیں پڑی جب سورج کی روشنی نہیں پڑے گی تو پودہ صحیح سے اپنی خوراک نہیں بنا پاتا تو آپ نے تھوڑا بہت جو کھادے ہیں ان کو اپنے زیادہ دینا ہوتا ہے خاص طور پر آپ نے اس ان دنوں میں پوٹاش اور زنک یہ دو چیزیں جو ہے وہ ضرور دینی ہیں زنک سے ایک تو وہ جو خول ہیں وہ زیادہ بنائے گا آپ کا پودہ جبکہ پوٹاش سے قوت مدافعہ زیادہ لے گا تو یہ جو چیزیں ہیں بہت ضروری ہیں اس ٹائم پر پودوں کے لیے لیکن اگر آپ کی کوئی خاص ریکوئرمنٹ ہے پودے کے لیے تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں جبکہ باخبر کسان اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے کمیونٹی سیکشن میں آکے آپ مجھ سے زراد کے حوالے سے پھلوں سبزیوں یا کسی بھی فصل کے حوالے سے وہاں پر پوچھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم پر اس فصل کے حوالے سے کیا ہدایات ہوں گی تو یہ ہمارا تھا آج کا ہفتہ وار چھوڑا سا پروگرام کیونکہ بارش کہیں پر متوقع نہیں ہے اور یہ لمحے فکری ہے دعا کریں کہ اللہ جلدہ جلدہ میں بارش ہے باران رحمت عطا کرے کیونکہ یہ سچویشن ہمارے ملک کے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ ایک زراد پر مبنی ملک ہے ہم اور زراد پر مبنی ملک اس طرح کے خوشکسالیاں پرداشت نہیں کر سکتا تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام اگلے پروگرام میں اپنے سجیشن اپنی رائے ہر ایک چیز ہمارے کومنٹ باکس میں ڈالیں باخبر کسان اپلیکیشن کمیونٹی باکس میں ڈالیں اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور دانش کو اجازت دیں اللہ حافظ موسم، فصلوں اور جانوروں کی مفید معلومات کے لیے باخبر کسان کی سرویس کو سبسکرائب کریں اور پیر سے جمعہ سب ساڑھے نو سے شام ساڑھے پانچ تک ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے سفر تین سفر تین سفر تین سفر 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 پر کال کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ پھولیے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹی والے بٹن کو ضرور زبانہ ہے